کچھ نہیں ہے جو مولا کا جملے وہ کہہ رہا ہوں توبارہ سٹاٹ کار سے ہوتی ہے جنرلی nobody knows ملک الموت جو آتا ہے اچھا جب روح انسان کے جسم میں آتی ہے ماں کے پیٹ میں تو وہ سر سے داخل ہوتی ہے سر سے داخل ہمارے باپ آدم کو جب روح اللہ نے داخل کی تھی تو سر سے داخل کی تھی اور جب ملک الموت روح لیتا ہے تو یہاں گوٹے سے لیتا ہے یہاں سے یہاں سے کھنشتا ہے داخل ہوتی ہے سر سے انگوٹے پیر کے انگوٹے سے لے گاؤ یہ جو تقریف ہے نا یہ ایسی تقریف ہے کہ آپ believe نہیں کریں گے I know آپ کہیں گے یہ سب مولوی کی بات ہے دوستوں مجھے کوئی شوق نہیں ہر مولو ہر مجلس پڑھنے والا یہ چاہتا ہے کہ مجمع نعرے لگاتا رہے مجمع خوش رہے کوئی نہیں چاہتا کہ اس کا مضمع ٹوٹ جائے لیکن یہ ممبر کا حق ہے یہ ممبر کا حق ہے آج آپ مجھے دعا نہیں دیں گے آج آپ کہیں گے کہ یہ انہوں نے بہت ڈلا دیا لیکن یہ چیز یاد رکھیں کہ سب کو مننا ہے جب وقت آئے گا آپ اس وقت مجھے یاد کریں گے اس وقت دعا دیں گے اس وقت آپ مجھے دعا دیں گے کہ وہ اگر میں کل لیتا وہ باتیں تو آج میں یہ پرابلم میں نہیں رہتا سمجھیں روح کا نکلنا میرے جملے نہیں ہے آپ کتابوں میں اٹھا کر دیکھیں معصومین کے سیننگز دیکھیں معصومین کے شادان دیکھیں جو روایت میں ہے وہ پڑھ رہا ہے کیا ہے کہ اگر کسی کے جسم سے زندگی میں سکن کو نکالا جائے تو تکلیف کیسی ہوگی یہ ایک آسان وطریخہ بتا ہے کہ تمہارے جسم سے اگر کھال کو نکالا جائے سکن کو نکالا جائے تو جو تکلیف ہوگی وہ تکلیف ایک ساروات پڑھیں محمد والے محمد تو دوستو اگر جسم سے کھال نکالی جائے زندگی میں تو وہ تکلیف اور دوسری مثال کیسی دیگئی کہ اگر کسی ململ کے کپڑے کو ململ کپڑا ململ سمجھیں کارٹن کا جو کپڑا ہوتا ہے اس کے تھریٹس الگ ہوتے ہیں کہا کہ اگر کسی ململ کے کپڑے کو کانٹوں والے درخت کے اوپر کانٹوں والے جھاڑ کے اوپر کپڑے کو دار کی جیسا کھیچے آہستہ آہستہ تو جیسا ایک ایک حصہ کپڑے کا الگ ہوگا ویسی ایک ایک حصہ جسم کا الگ ہوتا ہے جب ملک الموت روح لیتا ہے یہ وہ تکلیف ہے کہ اب سنیں مشہور روایت ہے بہت مشہور روایت ہے ہر کتاب میں ملی آپ نے کئی مرتبہ زاکرین سے بھی سنا ہوگا لیکن اس کا لاسٹ سٹیج پڑتا ہوں اللہ کے رسول کے پاس سلمان فارسی آئے سلمان کون ہے سلمان محمدی سلمان فارسی کون ہے جو سب سے پہلے شیعہ بنا جو ایمان کے دس درجے پر ہے ٹین درجے پر اس سے بڑا ایمان کسی کے پاس نہیں جو ایمان کے دس درجے ہیں وہ ٹاپ لیول پہ ہے اگر فورٹین ہنڈرڈ یئرز کی ایک لسٹ بنائی جائے کہ شیعہ نے علی کون کون تھے جو ٹاپ جس کا نام آئے گا ٹاپ وہ سلمان کھائے گا آپ کا میرا نہیں آئے گا سلمان کھائے گا ابوزر کھائے گا مغداد کھائے گا ہم مارکتوں ویسی لیسٹ بنے گی تو سلمان جیسی جیسا صحابیہ رسول سلمان جیسا علی کا چاہنے والا اس کے موں سے سنو کہ موت کیا ہے ہم سلمان کے نام پہ جان دیتے ہیں دینا بھی چاہیے کہ وہ علی کا ایسا چاہنے والا تھا سلمان جیسا صحابیہ اس سے بڑا کوئی شیعہ ہی نہیں ہے اس سے بڑا کوئی علی کا چاہنے والا نہیں تھا اس سے بڑا رسول کا کوئی محب نہیں چاہنے والا نہیں ہے وہ سلمان رسول کے پاک جاتا ہے اللہ کے رسول کے پاک کیا کہتا ہے کہ یا رسول اللہ مجھے یہ بتائیے کہ مجھے موت کب آئی گی آپ جا کر پوچھتے آپ کو مجلسوں میں نہیں آتے جس میں موت کا ذکر ہوتا ہے ہمارا یہ ایٹیٹیوڈ ہے آپ ڈیفرنس دیکھیں فورٹین ہنڈرڈ یئس میں کتنا بڑا ڈیفرنس ہے ایک شیعہ میں اور آج کے شیعہ میں چودہ سو سال میں کتنا فرق پڑ گیا امام کے چاہنے والوں میں جو تاپ لیول کا شیعہ ہے جو سب سے بڑا مومن ہے جس کے لیے جنت مشتاق ہے آپ کے میرے لیے جنت خوش نہیں ہے جنت میں پوری دنیا پوری کائنات جنت میں جانے کی خواہش رکھتی ہے اور جنت چار لوگوں کو اپنے دامن میں لینے کی خواہش کرتی ہے معصومین کو نہیں دنیا کے لوگوں کو پوری دنیا ہم کیا چاہتے ہیں کہ ہم جنت میں جائے ہم چاہتے ہیں کہ جنت میں جائے لیکن جنت کہتی ہے کہ میرے اندر چار یہ مومن ضرور آئے سب سے بہت ہے سلمان بوزر مقدار اور امار سلمان وہ ہے سب سے بہت ہے شیعہ وہ جا کے پوچھتا ہے کہ یا رسول اللہ مجھے موت کب آئے گی میں کب مروں گا ہم جا کہتے ہیں موت آپ کو آئے گی مجھے نہیں ہمارا یہیٹی چھوڑے گا مولا علی کی سینگ ہے مولا علی کہتے ہیں کہ مجھے تمہیں دیکھ کے افسوس ہوتا ہے کہ تم کتنی غفرت میں ہو کتنے اگنورنس ہو کہ تم موت سے ڈڑتے ہی نہیں علی دیکھ کے کہہ رہا ہے کہ کبھی تمہیں موت نہیں آئے گی تم ایسی زندگی گزار رہے ہو گز سے باہر نکلے جھوٹ کسی کو کچھ کہہ دو زبان سے کسی کی دلازاری کر دو کسی کے اوپر الیگیشن لگا دو مسجد میں مولانا کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں نماز پڑھنے سے پہلے اس مولانا کی برائی کرو پھر جا کے اسی کے پیچھے نماز پڑھو یہ اسلام ہے وہ نماز خبول ہی نہیں ہے آپ کی نماز ہی نہیں ہوتی جس مولوی کے پیچھے تم نماز پڑھ رہے ہو اس کی برائی اگر تم کرو گے باہر میں نماز نہیں پڑھاتا ہے اس لئے میں اوپر رہ کے بات کر رہا ہوں مولوی کے پیچھے تم نماز پڑھنے جا رہے ہو صرف میں کھڑے رہے ہو اور اس کی برائی کرتے ہو پھر کہو کہ میں مومن ہوں مجھے خبر میں خوش نہیں ہوگا آپ کوئنگ کوئی نماز پڑھنے وہاں پہ کوئی مدد کرنے والا نہیں ہے یہ تو ہمارا ایٹیٹوڈ ہے کہ اس کے پیچھے نماز پڑھ دے اس کے پیچھے فون پہ لگے اس نے ایسا کیا اس نے ایسا کیا اس نے what کتنا فرق ہے مجھے سنی بہا ہے اس نے ایسا کہہ دیا یہ تو ہمارا طریقہ سٹائل ہے ایسا کر unless we change ourselves unless we change ایسا کر دوستو ہم جب تک اپنے ہاتھ کو بدلیں گے نہیں جب تک اپنے ہاتھ کو change نہیں کریں گے just ڈریں اس لماے سے کہ موت کبھی بھی آس سکتی خبر میں جانے کے بعد جس کے دامن میں داغ ہے جس نے لوگوں جو پر allegations لگے تحمتیں لگائیں بہتان بھاندہ غیبت کی backbiting you're going to answer each and everything over there یہ مست سمجھو کہ میں نے کہا raise ہو گیا no یہ جو فرشتے ہیں نا یہ جو تمہارے بازوں پر فرشتے ہیں وہ لوگ لکھ رہے ہیں تمہاری بات کو record record ہو رہا ہے آپ کے ساتھ یہ دنیا کا کمپیوٹر نہیں اللہ کا کمپیوٹر جو ہے اس کے پاس آپ کی زندگی کا ایک ایک سیکنڈ سیف ہے each and every سیکنڈ منٹ نہیں منٹ نہیں سیکنڈ ایک منٹ میں سکسٹی سیکنڈ سیکنڈ سکسٹی سیکنڈ آپ کے پاس ایک ایک سیکنڈ اللہ کی بانگا میں اللہ کے کمپیوٹر میں سیف ہے جب آپ جا کر وہاں deny کریں گے when you go and say no میں نے نہیں کیا ایسا میں نے کیا ہی نہیں تو اللہ اپنی میموری میں سے فرشتے آپ کی میموری میں سے کمپیوٹر میں ایکزامپل دے رہا ہوں آپ یہ مت بولے کہ آپ کمپیوٹر میں دے کے چلے گے آئی بی ایم کا نو میں ایکزامپل دے رہا ہوں آپ کی لینگویج میں میں بتا رہا ہوں کہ وہ کمپیوٹر میں سے وہ لوگ نکالیں گے نکال کے ایک ایک سیکنڈ کا پورا میموریرنم آپ کے سامنے رکھ دیں گے پوری لائف پوری لائف آپ کے سامنے آ جائے گی رہے گے تم نے یہ سیکنڈ یہ منٹ میں یہ وقت میں تم نے یہ کیا کون مدد کرنے والا ہے نو بیڈی گروہ کا نکلنا سلمان کا وہ پوچھنا انبیلیوی انبیلیوی سلمان پوچھتا ہے یا رسول اللہ مجھے موت کب آئے گی رسول نے سلمان کو دیکھا اور کہا سلمان یہ تو راز خدا کا کسی کو نہیں بتا سکتے لیکن تمہارے اعمال ایسے ہیں کہ میں تمہیں بتاتا ہوں کہ تمہیں موت کب آئے گی سلمان نے کہا پلیز چلنی اللہ کے رسول نے کہا سلمان تمہیں موت اس وقت آئے گی جب تمہیں خبرستان میں جاؤ گے گریویار میں جاؤ گے اور وہاں جا کے تم سلام کرو گے تو ایک خبر سے سلام کا جواب آئے گا ایک خبر سے تمہارے سلام کو کوئی آنسر کرے گا اب آپ امیجن کریں اگر مجھے کوئی کہہ دے کہ اگر تم کسی خبرستان میں تمہاری موت اس وقت آئے گی کہ جب خبر کا مردہ تمہیں سلام کرے گا تو میں خبرستان جانا ہی چھوڑ دوں گا نہیں جائیں گے ماشاءاللہ گریوستان کے لوگ بڑے مضبوط ہیں یا الحمدللہ خبرستان ہی جانا چھوڑ دیں گے کہ نہ کوئی جواب دے نہ مجھے موت آئے پہلے ہی نہیں جاتے اگر آرام باگ ادھر ہے تو ادھر سے جاتے آپ نہیں کہ جائے مت خبرستان کے خرید اگر میں جاؤں گا تو کوئی دیکھ کہ پکڑ رہے تھا مجھے یہاں تک میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کسی مہیت کو لے کر گئے آرام باگ کی بات نہیں کرو میں جنرل بات کرو میں یہ بومبے کی بات نہیں کرو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے خبرستان میں ڈیڈ باڈی کے ساتھ جو رشتہ دار ہے مر گیا تھا بیچارہ اس کو دفن کیا دفن کر کے وہاں پہ جو بڑا ہارس پان تھا پانی کا اگر کوئی ہے بھی تو آپ ہاتھ پہر کو لپٹنا جائے ہو اس کے بعد کیا کیا سیدھا اپنے گھر نہیں گئے بلکہ ایک دوست کے گھر گئے پہ گئے اس کے بعد اپنے گھر گئے میں نے کہا کیوں گئے تو اگر کوئی ساتھ بھی آ رہے تو میرا گھر نہ دیکھ رہے تو کسی اور کا دیکھ رہے وہ صحیح ہے دوست کا گھر دیکھ لے مجھے کیا بانوریشن ہے اس کا دیکھ رہا ہے مجھے دھوڑی اتنا خوف اتنا ڈر یہ کیا یہ شریعت نہیں ہے یہ فخانی ہماری شریعت میں نہیں ہے ایک چیزی یاد رکھیں خبرستان تو کوئی فری بیٹھا ہوا نہیں ہے آپ کے ساتھ آنے کے لئے پہلے بومبے میں ٹائم ہے بومبے کے مردے تو فری نہیں ہوتے ہیں ہو سکتا کہ یہاں شہر کے فری ہو جائیں یہاں پہ تو زندگی میں ٹائم نہیں ہے مرنے کے بعد کس کو ٹائم ہوگا ہم سمتے ہیں فری بیٹھے ہوئے ہیں وہ پہ جو جا رہا ہم اس کے ساتھ آگئے ہیں نو آنی سکتا چلنی سکتا بات نہیں کر سکتا ایسے ریسٹکشنز ہوتے اتنی گرہ ہے کہ ماں بیٹے کے خواب میں نہیں آسکتی باپ بیٹے کے خواب میں نہیں آسکتا اس سے زیادہ کیا بولو ایک دفعہ روح جسم سے نکلی اب وہ آزاد نہیں ہے فری نہیں ہے وہ ایک لمحہ ایک منزل نہیں چل سکتی جب تک اس کی مرضی نہ ہو جب تک ہمارے جسم میں روح ہے ہم اپنی مرضی چلائیں اپنی مرضی چلائیں گناہ کریں جو چاہے کریں لیکن ایک دفعہ جسم سے روح نکلی کنٹرول اللہ کا کنٹرول معصومین کا کنٹرول اس وقت تک ایک خدم بھی بڑھ سکتی جب تک اس کی مرضی نہ ہو بیٹے کے خواب میں نہیں آسکتی بیٹی کی خواب میں ماں باپ نہیں آسکتے جب تک ادھر سے ازد نہ ملے اتنا کنٹرول ہے کیا سمجھ رہے ہیں ہم کہ کوئی جائے گا تو ہمارے ساتھ چلیں گے کوئی نہیں چلے گا کنٹرول ہے ماں کنٹرول ہے خید ہے خید ہے خید ہے زنجیروں میں جکڑا جاتا ہے کیا بتاؤں میں آپ کو میں رک رک کے پڑھ رہا ہوں بہت رک رک کے پڑھ رہا ہوں بیلیو می اگر میں اپن مائی سیلس آپ یقین کریں کیا ہے لیکن ایک چیز زیادہ لکھو آپ علی والے آپ اپنے آپ کو مومنگ کہتے ہیں آپ اپنے آپ کو شیعان علی کہتے ہیں آپ ازادار خسائن کہتے ہیں اور ہم ہیں ہم ہیں علی کا چانے والا آپ موت سے مرد ڈرنا آپ کا کام نکھ صحیح محبت ہے علی کی موت سے مت خبرو مولا علی کہتے ہیں کہ موت کو اپنے سینے سے لگا کے چلو ہر لمحہ تم موت کے خریب ہوتے جارہے ہیں کیا بات ہے مولا کا جملہ کیسا جملہ ہے مولا کہتے ہیں کہ موت کو سینے سے لگا کر چلو ہر لمحہ ہر سیکنٹ تم موت کے خریب ہوتے جارہے ہیں میرا چاہنے والا موت سے نہیں ڈرتا یہ مولا علی کا جملہ میری محبت رکھنے والا موت سے نہیں ڈرتا مجھے پوری ہماری 1400 ہنڈیئرز کی ہسٹری ہے چودہ سو سال میں مجھے ایک انسیڈن بتاؤ ایک انسیڈن کہ جو علی والا تھا موت سے ڈر گیا مہار دن بومبے میں اور ہوں ایک ڈیز ہوں پورا ایک انسیڈن بتاؤ ممبر سے کہہ رہا ہوں چیلنج کر کے کہہ رہا ہوں اتنا بڑا مجمع گلستان ہنڈ میں مجھے سن رہا ہے ایک انسیڈن بتاؤ 1400 ہنڈیئرز میں جو سعی علی کا ماننے والا تھا اور اس نے کہا مجھے موت سے بڑا ڈر لگتا ہے علی والا وہ ہوتا ہے جو موت کے پیچھے نہیں چلتا موت کے آگے چلتا سمجھے گلستان ہنڈ کے مومنین اور مومنات میرے بھائی بہنوں میں ویسا بلانا چاہتا ہوں آپ کو میں وہ میسیج دینا چاہتا ہوں میری بہنوں کو اور میرے بچوں کو میرے بھائیوں کو کیسے علی والے بنو کہ موت تمہارے پیچھے چلے تم موت کے پیچھے نہیں تم درومت آج سیکنڈ مجلس ہے آج وقت بامبے کی گھڑی پوری مجھے دیکھتی ہے تو تیز سلنے لگتی ہے ایسے محسوس ہو رہا ہے مجھے فیفٹی منٹس ہو گئے اور مرسل میں کیا کروں میں مجبور ہوں پچاس منٹ ہو گئے تیزی اتنی پڑ گئے گھڑی کی کہ میں کچھ کہیں نہیں سکتا سلمان پڑھے محمد والے برحال سلمان نے پوچھا مجھے موت کا بھائی کی تو کہا کہ جنسی خبر کا مردہ تم سے بات کرے سمجھنا وہ تمہاری آخری دن ہے تمہارا سلمان روز جاتے ہیں خبرستان جاکے کہتے ہیں سلام علیکہ یاہل الخبر جواب نہیں ہم تکا ڈرتا نہیں سلمان برکل نہیں ڈرتا وہ کہتے ہیں میں سننا چاہتا ہوں ایک دن سلمان گورنر بنا کے دوسرے خلیفہ کے دور میں وہ گورنر بنائے بنا کے مدینے سے ان کو مدائن بھیجا گیا عراق آج بھی سلمان فارسی کی خبر مدائن میں اللہ ہم کو زیادہ نصیب کرے مدائن میں سلمان پہنچے وہاں پہ گورنر بن گئے تھے اور مدائن میں جب وہ گورنر شپ کر رہے تھے تو گورنر شپ میں بہت دن ہو گئے کوئی لیٹن نہیں آیا مدینے میں تو مولا علی نے کے پاس مولا کے ایک چاہنے والے ابو مسعود نے کہا مولا I just want to go and see سلمان تو مولا نے کہا جو اس زمانے میں مدینے سے عراق جانا کافی نمبر سفر ہے تو وہ all the way عراق پہنچے جب عراق پہنچے تو دیکھا کہ سلمان کے گھر جن نوک کیا اور پوچھا اپنے introduction کروایا کہ میں ابو مسعود آ رہا ہوں مدینے سے تو کہا کہ ابو مسعود اندر آ جاؤ تو یہ ابو مسعود سوچنے لگا سلمان کے اخلاق تو کیا ہوا میں اتنی دور سے آیا ہوں وہ باہر تک دروازے تک بھی مجھے welcome کرنے نہیں آتے لیکن کہتا ہے کہ جب میں enter ہوا گھر میں ان کے room میں گیا تو میں realize کیا کہ وہ بہت بیمار ہیں بستر پہ جس کی وجہ سے سلمان اٹھ کر welcome کرنے یہ بھی ایک message ہے اخلاق کا تو اندر سے بیٹھ کے منت بولے کہ آ جاؤ یا چلے جاؤ نو علی ابن یکتین کے باقے کو یاد کرو اپنا status جیسے جیسے بڑھتا جائے جیسے جیسے تمہارا bank balance بڑھے نا تو اپنے سر کو اٹھا کے مت چلو جس دن تم سر کو اٹھاؤ گے دوستو یاد رکھو تو جس زمین پہ تم چلو گے سر کو اٹھا کر جس زمین پہ تم فخر کے ساتھ چلو گے جس زمین کے پر تم غرور کے ساتھ چلو گے کہ آج میرے اکاؤن میں ون میلین ڈالر ہے آج میرے بومبے میں بنگلہ ہے آج میں نے مرسیڈیز 500 ایسیل خریدی ہے میرے پاس fleet of cars ہے تم جب چلو گے بیسٹر چلو گے پیل میں جوتا ہے بہترین لباس ہے سر کو اٹھا کے چلو گے بومبے میں پیسے کے غرور میں طاقت کے غرور میں تو جس زمین پہ چلو گے تو وہ زمین پکارے گی پکارے گی کہ آج میرے سینے پر آج میرے سینے پر تم غرور سے چلتے ہو ایگو ہے تم کو غرور سے چلتے ہو کہ جب تم میرے دامن میں آگے تو بتاؤں گی سمجھے جس زمین پہ چلو گے ہونا اسی زمین کے انڈر جانا ہے انڈرگراؤنڈ ہونا ہے انڈرگراؤنڈ دونٹ تینک کہ میں زمین کو چھوڑ کے کئی چلا جاؤں گا انڈرس ہوا میں خدا نہ خواہد ہے ائرکراپٹ کا کرش یا پانی میں سمندر میں شپ کا کرش پاسٹیبلیٹی یہ ہے کہ زمین پہ ہو تو زمین پہ غرور سے مت چلو اپنے پیر کو اٹھا کے وزن مت کرو سر مت اٹھو زمین کے سامنے زمین کیا ہے تراب ہے تراب تمہارا علی کیا ہے ابو تراب یہ مولا علی کی سینگ ہے ابو تراب کی کہ کبھی بھی سر اگا کے مک چلو سر کو چھکا کے چلو آج تم سمجھ رہو پیسہ ہے بڑا بنگلہ ہے جوانی ہے میں زمین پہ پیر کم مار کے چلوں گا یاد رکھو دوستو جب کل یا پرسوں کی مزید میں فشار کی بات آئے گی نا تو زمین کیا کہہ کے فشار دے گی وہ پڑھوں گا آج تو میں ہیڈ لائنز دے رہا ہوں تو اس وقت غرور کے ساتھ سکتے ہیں پکار کے کہہ رہے ہیں میرے ڈامن میں آؤ تو میں بتاؤں گی ابو مسعود پہنچے دیکھا سلمان ریالی سکھ ہیں بیمار ہیں گئے پوچھا سلمان ہاو ایو کیسے ہیں تو سلمان نے کہا ریالی سکھ بیمار ہو سلمان کی ایج کیا کی پتا ہے 250 years ڈھائی سو سال کے تھے سلمان آپ کہیں گے اللہ ہم کو بھی دے دے اتنی کیا اور انجوائے کریں پامبے میں آپ کو ایک بات اور بتا دو سلمان 200 years میں ان کی پہلی شادی ہوئی تھی ان کی دو وائفز تھی ایک ایجپشن تھی ایک ایرانی تھی جب سلمان نے اسلام کو خبول کیا اسلام کو ایکسپ کرنے کے بعد ان کا جو ہے ایک دن بیمار ہو گئے تو اللہ کا رسول ان کے پاس گیا جا کر ان سے کہا کہ سلمان طبیعت کے سیئے تمہاری تو کہا کہ میں آج بیمار ہوں تو ہاتھوں کو اٹھا کے کہا تھا کہ پرور نگار جب تک سلمان کو موت نہ آئے اس کو کوئی بیماری نہ دے تو سلمان was really young تو وہ دعا اللہ ہم کو بھی مل جائے تو ہم سمجھ رہے کہ سلمان کیوں ایسی ایج مل جائے ایک چیز یہاں روک کے بتاؤں آپ کو گناہ اگر کم کریں گے نا تو آپ کی ایج بڑھے گی گناہ زیادہ ہوں گے خطے رحم کرو گے رشتہ داروں سے ریلیشنشپ کو بریک کرو گے پلیز غور کریں میرے وارڈز کے اوپر رشتہ داروں سے رشتہ داروں سے اگر تم اپنی ریلیشنشپ کو اپنے رشتے کو کٹ کرو گے بریک کرو گے تو اللہ تمہاری زندگی کی رسی کو کارڈ دے گا سکسٹی ایئرز کی لائف لکیوئے لوئے محفوظ پہ اللہ چالیس سنگ کر دے گا زندگی کو بڑھانا چاہتے ہو نا سلمان کی انتنی زندگی چاہتے ہو صدخہ دے ہو صدخہ جب تم صدخہ دے ہوگے تو تمہارے صدخے سے تمہاری زندگی بڑھے گی صدخہ ایک لاکھ روپے کا نہیں ہوتا بامبے کی زبان میں کہہ رہا ہوں ایک پاؤ بھی صدخہ ہے بامبے لینگویج میں بات کرو ایک پاؤ 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 کی ویلیو کیا ہے آج کی رات جو ہے نا یہ آپ کی میری رات نہیں ہے یہ مردوں کی رات ہے جمعیرات جو ہے نا مردوں کی ہے مرہومین کی رات ہے ہماری رات نہیں ہے یہ مجھ سمجھو کہ آپ جا کے وہاں سے آج سو جائیں گے آج کی رات مردوں کی رات ہے آج کی رات مرنے والوں کی رات ہے آج کی رات آرام باق اور رحمت آباد مرہومین ہے نا ان کی رات ہے they are waiting for you literally they are waiting for you میں جوک نہیں کرنا ہوں I'm serious آرام باق میں جو لوگ سو رہے نا ان کی رات ہے یہ کیا کرنا ہے مجھے آج مجھے دس منٹ دے 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 میں کیا کروں آرام باق میں جو سو رہے ہیں آج کی رات give them some gift they are waiting for your gift please believe me آپ کے توفے کا انتظار کر رہے ہیں they are waiting ہر انسان سے ہر مومن سے کسی نہ کسی کا رشتہ دار یہاں حرام کر رہا ہے کسی نہ کسی کا رشتہ دار بھاؤنگر میں ہے مہوہ میں ہے راج اللہ میں ہوگا احمد آباد میں ہوگا دنیا کے کسی حصے میں ہوگا کسی نہ کسی کا کوئی رشتہ دار ہے نا وہ وہاں انتظار کر رہا ہے مرنے کے بعد distances ختم ہو جاتے ہیں اگر بھاؤنگر میں ہے تو وہ دیکھ رہا ہے گولستان میں بیٹھ کے مدید سن رہا ہے میرا بھائی میرا بیٹا میری ماں اگر نیوزی لینڈ میں کوئی دفن ہے وہ وہاں سے دیکھ رہا ہے مرنے کے بعد اللہ distances کو ختم کر دے گا پردوں کو ہٹا دے گا دیواروں کو توڑ دے گا he can see go through رہتا ہے آرام باق میں جو لوگ سو رہے ہیں نا آج سب آپ کو دیکھ رہے ہیں کہ میرے بیٹے مجھے کیا دے گا آج میری بیٹی تو مجھے کیا دے گی آج کی رات ماں بیٹے کے گھر پہ آتی ہے باپ بیٹی کے گھر پہ آتا ہے آکے آدھی رات کے بعد بھیگ مانگتا ہے یہ میرے جملے نہیں اللہ کے رسول کے جملے ہیں اس رسول کے جملے ہیں جس کو ابو جہل جیسا ظالم نے صادق کہا ابو جہل نے صادقہ اس رسول کا ورڈز ہے کیا کہتا ہے بیٹی آکے ماں 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 جس نے نو مہنے پیٹ میں رکھا تمہیں جس نے تمہیں پالا ماں باپ جمعیرات کی رات کو اولاد کے پاس جا کے کہتی میرے لال میرے بیٹے میرے بیٹی مجھے کچھ دے بھیگ دے بھیگ ایک روٹی امام کا جملہ ہے کہ ایک روٹی کا ٹکڑا لخمہ کسی جانور کے سامنے دالو بلی گینہ بھی کیٹ اس کے سامنے ایک روٹی کا ٹکڑا دالو اور کہو پروردگار اس کا ثواب میری ماں کو دے دیں میرے باپ کو دے دیں محمد اور آل محمد کے سطحے میں تو معصوم کہتے ہیں ایک لخمے کا ثواب ان کے عذاب میں کمی ہو جائے گی آج کی رات دوستو گھر جا کے مزلز مزلز کے بعد اگر آپ نے کچھ نہیں کیا ہے تو دو رکعت آج میں نماز دے رہا ہوں آپ کو کہ اپنے ماں کو اپنے باپ کو یاد کرنے کی نماز جمعرہ وقت ہو گیا میں کل اس کو کنٹینیو کروں گا تھرزوے سے شروع کروں گا تو دن یو ریلائز کہ آپ صرف دو رکعت نماز کروں جسٹ امیجن کرو امیجن کرو کہ آپ بیٹھے ہوئے ہیں آپ کی ماں آکے آپ کے سامنے ہاتھ کھلائیو خیامت کا لمحہ رونے کا لمحہ سر پیٹنے کا لمحہ ماں بیٹے سے کہے بیٹا مجھے کچھ دے دے مر جائے انسان باپ بورا باپ بیٹے کے سامنے ہاتھ پہل آ رہا ہے جمعرات کو میرے لال میرے مجھے کچھ کیا دے کیا مانگ رہا پیسے نہیں ایک سلوات مانگ رہا ہے ایک الہب مانگ رہا ہے اے تین خلولہ مانگ رہا ہے کیا مانگ رہا ہے ایک روٹی کا ٹکڑا کسی غریب کو دے دو کہہ رہا ہے یہ مانگ رہا ہے اور آپ ہمارے پاس وقت نہیں ہے کہ ہم ماں کو باپ کو کچھ دیں پریز پریز بیدار ہو جاؤ بیدار ہو جاؤ میں بس یہ ہی رکتا ہوں کل سے چلوں گا پھر ایک گھنٹہ پورا ہو گیا دو رکت آج کی رات نماز پورا ہو حیات الخلوب میں علامہ مجلسی جیسی پرسنالٹی اس نماز کو لکھتے ہیں دو رکت نماز پہلی رکت میں الہم اور اس کے بعد ایک انہ انزلنا دوسری رکت میں الہم اور ایک انہ آتینا کا کھوسر جس ڈو منٹس دو منٹس کی نماز ہے نیت ہوگی کہ میں نماز پڑھتا ہوں حدیعہ میت کی then imagine yourself کہ آپ اپنی ماں اپنے باپ اپنے بھائی اپنی بہن اپنے رشتدار جمعیہ مومنین اور مومنات کے لئے شب جمعہ دو رکت نماز پڑھتا ہوں حدیعہ میت کی خربتن ہے اللہ اللہ اب ہم انگلیسی کہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص یہ دو رکت نماز پڑھے وہ سلام جب بھیجے گا سلام اس کا ختم نہیں ہوگا ستر ہزار سیونٹی تھازن رحمت کے فرشتے ان کی خبر پہ پہنچ جائیں گے اور پہنچ کے کیا کہیں گے یہ نہیں کہیں گے کہ یہ گفت ہے لے لو نو جب رحمت کے فرشتے سیونٹی تھازن اس کی خبر پہ پہنچے گے آپ کی ماں کے آپ کے باپ کے آپ کے بائی کے آپ کی بینک کے آپ کے حزبنٹ کے آپ کی وائی کے اشتہ داروں کے جب ستر ہزار ایک نہیں دو نہیں تین نہیں ستر ہزار رحمت کے انجلز جو ہے خبر پہ جائیں گے اور جا کے اتنا بڑا گفت آپ نے سلام ختم کیا آپ کی نماز ختم ہوئی پروردگار نے اور یہ بھی نہیں ہے کہ ایک گھنٹے کے بعد بھیجے گا دو گھنٹے کے بعد بھیجے گا نو وہ ایسا عادل ہے کہ تم نے اب نماز ختم کی دوسرے سیکنٹ فورا اس لئے کہ اللہ کا جو کام ہوتا ہے وہ کن فائے کن کا معاملہ ہے وہ ارادہ کرتا ہے ہو جاتا ہے وہ فورا ستر ہزار رحمت کے فرشتے آرام باہ کے ایک ایک خبر پہ جا رہے ہیں دنیا میں کہیں آپ کے رشتہ داروں جن کے لئے آپ نے پڑی پہنچے پہنچ کے گفت دیتے ہوئے ان کے عذاب اگر خدا نہ خاصتہ خدا نہ خاصتہ کسی کو فشار ہو رہا ہے فشار فورا رک جاتا کسی کو کوئی اجدہ ہے یا کوئی ساپ ہے وہ کٹ رہا ہے وہ رک جاتا اگر کسی کو آگ کا عذاب ہو رہا وہ رک جائے گا کسی کو کوئی جانور کا عذاب ہو رہا وہ رک جائے گا کسی کو بھاسی کا عذاب ہو رہا وہ رک جائے گا کسی کو پیاس کا عذاب ہو رہا وہ رک جائے گا یہ سب میں ہیڈ لائنز دے رہا ہوں اب جو کمینگ مجالیس پر آنے والی سب رکے گا اور یہ رحمت کے فرشتے وہاں پر پہنچے پہنچ کے جب عذاب رکھا تو وہ پوچھتا ہے کہ کیسے رکھ گیا عذاب کہ میں مر پاس رحمت آئی کیسے تو اس وقت فرشتے کہتے ہیں کہ ابھی تیرے رشتہ دار نے تیرے بیٹے نے تیری بیٹی نے تیری ماں نے تیری بہن نے وہاں سے بمبے سے بیٹھ کے نماز پڑی جس کی برکت کی وجہ سے اللہ نے تیرے عذاب کو رکھا تو عزیزوں اس کے بعد پوردگار کرتا ہے کہ اگر آپ نے یہاں گلستان نمیسان کی دور پر نماز پڑی تو گلستان سے اگر آپ کی کوئی ماں باپ کوئی بھونگے میں کوئی دفن ہے آپ نے اس کے لئے پڑی تو فوراں اس رشتے کو بتاتا ہے کہ یہ آدمی نے تیری لئے پڑی تو ماں ہے تو بیٹے کو دیکھے گی باپ ہے تو بیٹی کو دیکھے گا ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں وہ وہاں سے کہتے ہیں اللہ اس کو اچھا رکھ اس نے میرے عذاب کو کمی کی میری تکلیف کو کمی کی پوردگارہ آج کے بعد میرے اس رشتے دار کی تکلیف کو دور کر رہی آپ کی تکلیفیں دور ہوئیں گی آپ کی پریشانیاں دور ہوئیں گی جب آپ دوسروں کو یاد کریں گے اسلام میں سیلفشنس نہیں ہے اسلام میں خودغرضی نہیں ہے اسلام اسلام فورگیونس کا نام ہے آج آپ کرو کل آپ کو اس کا فائدہ ملے گا بس دوستو آج کی رات مت چھوڑیں جب آپ نمازیں آیات پڑھیں آیات پڑھنے کے بعد ہاتھوں کو اٹھا کے کہیں پوردگار یہ جمعی رات کی رات ہے تیری رحمت کی رات ہے تیس رات کو جنے میرے مرہومین ہیں جو عذاب میں اس وقت تکلیف میں ان پر توپی رحمت ایک جملہ ایک جملہ ایک جملہ محمد اور آل محمد کے آج یہ ضرور کرنا محمد اور آل محمد ضرور معصوبین کا نام لینا بغیر اس کے دعا نہیں کرنا محمد اور آل محمد کے وسیلے سے پوردگارہ تو جتنے مرومین ہیں میرے باپ میری ماں میرے بھائی ان کی خبر پر تو رحمت کو لازی دوستو you don't know believe me میں کیسے بولوں آپ کو آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ وہ ایک دعا ایک ورد آپ کا کتنی بلاؤں کو ٹاگا ہے کتنی مصیبتیں آنے والی ہیں جو ٹل رہی ہیں کتنے ہم پرابلمز میں کر آنے والے تھے لیکن آج یہ جملہ کہنے سے ہم پرابلمز سے بچ گئے کل مثال کی طور پر کل موت بھی آنے والی ہے آپ نے صدقہ دے لیا دعا کی تو اللہ آپ کی موت کبھی ٹاگ دیتا کریں کچھ غفلت سے نکلیں باہر میں بچوں سے کہہ رہا ہوں بڑوں سے نہیں میں بڑوں سے نہیں کہہ رہا ہوں بچوں سے کہہ رہا ہوں میری بہن سے really نہیں ہے دوستو نہیں ہے real This world is just transit آپ ایک ائرپورٹ سے دوسرے ائرپورٹ پہ جاتے ہیں بیٹ میں transit میں رہتے ہیں ایک گھنٹہ دو گھنٹے تین گھنٹے چائم گھنٹے پانچ گھنٹے شیئر چیز دنیا ہے دنیا مومنگ کے لیے transit ہے real destination your destination is different آپ کا ڈسٹینیشن وہ ہے ڈسٹینیشن یہ دنیا نہیں ہے بس میں کیا کروں ایک گھنٹہ پانچ منٹ ہو گئے مجھے ختم کرنا ہے مزلس لیکن پلیز آئی بیگ یو آئی ریکسٹ یو نا بجے آجائے پلیز نا بجے آجائے کل امپورٹن مجالس اور میں آپ پرامیس یو انشاءاللہ یہ دس دن میں ابھی آٹھ دن ہے کل سے مٹیل ہی دیکھے میرے بچوں کو اتنا تیار کر دوں گا کہ یہ دنیا سے نفعت ہوگی دوستو بس لاسٹ ورڈز میرے اگر دنیا میں محبت کرنا ہوتا تو علی جیسا امام کبھی طلاق نہیں لیتا میں غلط کہہ لوں مولا علی نے طلاق دی طلاق دیووز اس دنیا کو don't love this world علی نے تین طلاق دی تین مولا علی کے سامنے یہ دنیا سچ کے آئی تھی اپنے آپ کو بہت خوبصورت بنا کر آئی تھی علی کے سامنے آئی تو علی نے اسے غور سے دیکھا دیکھ کے کہا تو علی کے سامنے آئیے میں تجھے طلاق دیتا ہوں نکل گیا میرے سامنے سمجھے بس میرا گھڑی میرا ساتھ نہیں دے لی میں مجبور ہوں بس کرناو مجھے انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی اپنے آپ کو اس لائف میں انٹر ہونا ہے پیش بولتو حسین کے غم میں آنسو بہا ہماری کوئی عبادت اس خابل نہیں ہے کوئی عبادت اس خابل نہیں ہے نماز نہ روزہ نہ حج نہ زکاة نہ خب کچھ نہیں ہر چیز میں ریاکاری ہے ہپکریسی ہے لیکن ایک ازاداری حسین ایسی ہے جس میں خالص محبت ایک آنسو کہ جو فاطمہ کے دل کو سکون پہنچا دے اس اندھیری خبر میں اگر بچائے تو حسین بچائے بس بچائے تو مادر حسین کی ایک سفارش ہو جائے تو ہمارے خبر نورانی ہو جائے اس لیے کہ جو علی آئیں گے اور ازادار حسین کو دیکھیں گے تو یہی کہیں گے کہ میرے بچے کا ازادار میرے حسین کا ماتمدار میرے حسین کی مجلس میں جا کے روتا تھا ایک چیز جان رکھو دوستو حسین کے غم میں آہست ہم مت رو جتنی تمہاری آواز بلند ہوگی اتنا فاطمہ کے دل کو سکون جتنی تمہاری آواز آج حسین کے غم میں بلند ہو رہی ہے تو اللہ تمہاری زندگیوں میں رحمتوں کو نازل کرے گا مادر حسین بیچین ہے حسین کو چکیوں کو پیس کے پارا تھا لیکن ایک دو پھیر میں پورا گھر اجڑ دے ایسا حسین کا گھر اجڑ کہ پھر جو مصیبتیں آئیں اس کا کوئی اندازہ ہی نہیں لگا سکتا کیا مصیبتیں تھی جب یزید کے دربار میں سر حسین پہنچا اور یزید نے حسین کے سر کو دیکھا تو یزید نے ایک جملہ کہا کہا حسین تم بہت جلدی بوڑے ہو گئے بہت جلدی ضعیف ہو گئے حسین تو شمن نے آگے بڑھ کہا کہ یزید جب حسین کربلا پہنچے تھے تو اتنے ضعیف نہیں ہوئے تھے حسین جب کربلا پہنچے آشورے تک اتنے بوڑے نہیں ہوئے تھے ایک ایک کی شہادت خاسم کی آواز پہ بھی نہیں ہوئے اب باس کی میت پہ جوائے جب ٹھوکرہ کھاتے ہوئے چل رہے تھے کبھی ادھر جاتے کبھی ادھر یہ کہتے جاتے ملدی حسین کدھر آئے آپ کی آوازیں ملد ہو گئیں اسی طرح پرسہ دیں کہ لیلہ آپ کو دعا دے لیلہ آپ کو دعا دے ہمارے عمال کی خوبی لیت غم حسین ہے عزید حسین کا یہ علمہ بیٹا میں کدھر آؤ جب علی اکبر تک پہنچے تو خدا کسی باپ کو یہ بیٹے کا منظر نہ دکھائے جوان بیٹا ایریا رگر رہا تھا حسین اترے نہیں گھوڑے سے اپنے آپ کو گیرا دیا زمین پہ رکھ سارے پہ رکھ سارہ رکھ دیا کہ علی اکبر جواب تو باپ آیا ہے باپ بیٹے کا جواب نہیں آیا تو شانے کو ہلا کے کہا علی اکبر تیرا بابا آیا ہے جواب نہیں ملا تو حضی حسین باپ بیٹے کے پہلوں میں لیٹ گئے آسمان کی طرف دیکھ کر کہا اللہ تُو گواہ رہنا میرا بازو برابر کا بیٹا ہے اسی طرح گلیا کرے آج فاطمہ آپ کو دعا دے شب جب فاطمہ آپ کو دعا دے علی اکبر کا بات حسین کو بہت پسند ہے حسین اٹھے علی اکبر کے سر کو اپنے زانوں پر رکھا اٹھانا چاہا علی اکبر نے دونوں ہاتھ اپنے سینے پر رکھ لئے اس لئے پھٹ گیا علی اکبر کے سینے میں زخم کو دیکھا آستین کو الٹی نجف کا رکھ کیا یا علی کہہ کر سینے سے بچی نکالی ابھی علی اکبر تو خود جان باقی تھی حسین وہی بیٹے ہوئے تھے یہ ہماری عجیم نورانی روایت ہے یہ وہ نورانی روایت ہے کہ جب حسین علی اکبر کے سر اپنے زانوں پر رکھ بیٹے ہوئے تھے اس وقت کربلا کے میدان سے ایک جن جن پرواز کٹا ہوا جا رہا ہے اس نے جا کے زافر جن سے یہ کہا کہ فاطمہ کا بیٹا نرغے میں تو زافر اپنے لشکر کو لے کے کربلا پہنچا جب کربلا پہنچا اس نے دور سے حسین کو سلام کیا اور حسین نے جواب سلام دیا اور کہا زافر خریب آجا تو زافر نے کہا مولا مجھے راستہ نہیں ملتا اتنے ملائکہ ہے اتنے اولیاء کی ارواہ ہے جو کھڑی ہوئے حسین نے حکم دیا کہ زافر کو راستہ دیا جائے عزیز و زافر جن خریب آیا آکے اس نے حسین کو سلام کیا سلام کر کے علی اکبر کو دیکھنے لگا غور سے دیکھنے لگا اس کے بعد ایک جبلہ کہا کہا مولا کتنا حسین ہے مولا یہ کتنا خوبصورت ہے مولا یہ کون ہے تو حسین نے کہ زافر میرا اٹھارہ برس کا حسین علی اکبر کو لے خیمے تک چلے ابھی کچھ جان باخی تھی حسین کے دل میں خواہش تھی کہ مال لیلہ علی اکبر سے ملاقات کر لے عزیز و عبید خیام حسین نے کچھ فاصلہ تھا حسین نے علی اکبر کے چہرے کو دیکھا تو کہا اِنہ علی اللہ باپ کے ہاتھ میں جوان بیٹا گزر گیا اب حسین سے علی اکبر کی مہیت نہیں اٹھی لٹا دیا بچوں سے کہا چھوٹے چھوٹے بچے حسین مال وہ محمد کہتے ہو خیمے میں پہنچے تو زینب استقبال کو آگئی اپنے آپ کو علی اکبر پہ گھرا دیا اور محمد سے تیرا سینہ زخمی ہو گیا شادی کے ارمان جہمہیت آگئی عوض باللہ من شیطان و لین و رجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی رسول السخلین محبوب رب المشیخ خین المغربین جد الحسن والحسین والخاصم محمد و لائل بیت تیمین الطاہرین المعصومین المظلومین بسم اللہ الرحمن الرحیم انہ للہ و انہ الہ راجعون سروات پڑے محمد و آل ازاد دعالہ نے حسین گلستان ہنگ بومبے کی یہ کیسری مجلس ہے لائف آفٹر دیت کے عنوان حیات باد الموت اور جس آیے مبارک کی میں نے تلاوت کی یہ بڑی مشہور آیت ہے خران کی ہم ہر پریشانی میں پڑھتے ہیں ہر مصیبت میں یہ آیت کو پڑھتے ہیں پڑھنا بھی چاہئے اگر انسان پریشان ہیں تو ایک سو دس مرتبہ اس آیت کی تلاوت کرے انہ اللہ و انہ الہ راجون اس کا مطلب کیا ہے انہ اللہ و انہ الہ راجون کا مطلب کیا ہے اس کا مطلب ہے کہ ہم خدا کی طرف سے آئے ہیں اور اسی کی طرف واپس جائے یہ ایک موت کا پیغام کہ کہ ہم اللہ کی طرف سے دنیا میں آئے ہیں اور اللہ ہی کی طرف واپس جائیں یہ ہم اس آیت کا مطلب ہے لیکن ایک بات آپ نے کبھی غور کی جب کوئی مرتا ہے تو ہم کو حکم ہے کہ اس آیت کی تلاوت کرو کیوں کرو کہ اپنی موت کو یاد کرو یہ یہ ہے کوئی مرے کہیں مرے بامبے میں مرے ہندوستان کے کسی حصے میں مرے دنیا کے کسی حصے میں مرے اور آپ کو اطلاع آئے نیوز آئے آپ کو کہ فلا مومن کا ادخال ہو گیا حکم ہے کہ فورا اپنی زبان پر اس آیت کو دھوڑاؤ کہ اِنَّا لِلہ کہ ہم اللہ کی طرف سے آئے ہیں اور اللہ ہی کی طرف واپس جائیں پلیز غور سے سنیں مرہ کوئی اور ہے آج بھی نہیں مرہ ایک مہنے کے بعد نیوز آئی ایک سال کے بعد نیوز آئی کہ فلا مومن کا انتخال ہو گیا حکم ہے کہ فورا اپنی زبان پر اس آیت کو ریپیٹ کرو دھوڑا کیوں دھوڑا ایک سال پہلے مرہ ہمارا رشتدار بھی نہیں تھا ہمارا بھائی بھی نہیں تھا ہم اسے جانتے بھی نہیں تھے کوئی نہیں تھا ہم جانتے نہیں تھے اننون پرسن ہیں خالی اطیل آئی کہ فلا شہر میں ایک مومن کا انتخال ہو گیا ہم پہچانتے ہے کیوں پڑھ ہم جانتے نہیں ایک مہنے کے بعد ایک سال کے بعد اطلاع آرہی ہے کہ ایک مومن کا انتخال ہو گیا روایتوں میں کہ فورا اپنی آیت کو دھوڑا تمہیں سواب ملے گا ایک چیز گوھر کرو دوستو جو میری ٹاپک ہے حیات بادل موت مر کوئی رہے ہماری کر رہے کہ کوئی مرے تم فورا اپنے آپ کو چیک کرو کہ کل وہ گیا آج ہم جائیں گے کل وہ وہاں چلا گیا آج ہمارا وقت آئے گا اسی لئے حکم ہے کہ تم ہر لما ہر آن جب موقع ملے موت کو یاد کرو لیکن ہمارا پرابلم ہم سنتے نہیں آپ کو پتہ نہیں کہ دو دن سے میں کجنا میں میرے پاس فونس آ رہے کہ موت کی بارے میں بات کر رہے ڈر لگتا ہے خوف آتا ہے اب یہ خط آیا دس منٹ پہل لیٹر آیا میرے بھائی نے لائکے مجھے لیٹر دیا کہا کہ آپ کے لیٹر آیا لیٹر جائے کہ منٹ کے بعد کی زندگی شروع کرے ہم ڈر تے نہیں دوسرے بات کہ وہاں کی زندگی کیسی ہے ہم کو کیا معلوم کسی کو نہیں معلوم معصوم کو معلوم آئے آج معلوم نہیں کل معلوم ہوگا میں وہ ہی تو چاہتا ہوں کہ کم پریپیر رہے پریپیر موت کی بات کر رہا ہوں کوف آ رہا ہے آپ موت موت کی بات نہیں کرتا آپ جسے موت سمجھ رہے ہیں میں زندگی سمجھ رہا ہوں آپ موت سمجھ رہے ہیں میں لائف سمجھ رہا علی والوں کو زندگی سمجھنا ہے موت نہیں is you say can you are مومن آپ کہتے ہیں کہ میں مومنہ ہوں میں قلید ہوں بھی بھی فاطمہ کی then آپ موت کیسے سمجھ رہے موت نہیں ہے زندگی ہے زندگی بابا زندگی یہ لائف ہے لائف آپ کیسے زندگی سمجھ رہنا زندگی اس دنیا میں سہت ستر ورس کی اسی ورس کی لائف ہے اس کو آپ لائف سمجھ رہے ہیں میں اسے موت سمجھتا ہوں میں اپنی زندگی کو وہ زندگی سمجھتا ہوں مومن کو وہ زندگی سمجھ رہے ہیں اس لئے کہ وہ لائف جو انگلیس کا ورڈ ہے فار ایور اردو میں ہمیشہ انگلیس میں فار ایور کہتے ہیں ہمیشہ 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 رہنے والی وہ لائف ہے یہ لائف میں فار ایور جو ہے وہ لائف ہے اس کا کوئی لیمٹ نہیں ہے دنیا میں آپ جو لائف گزار رہے ہیں جو سپنڈ کر رہے ہیں اس لائف کی لیمٹ ہے سکسٹی سیونٹی ایٹی نائٹی ہنڈرڈ ہنڈرڈ بھی اگر ہو جائے تو بہت بڑی بات ہے آج کے زمانے میں اس کی ایک لیمٹ ہے اور ہمیشہ رہے ہیں ہر انسان جانتا ہے ستر سات کے بعد کہتا ہے بابا آپ تو ہم ضعیفی آگئی براپا آگیا آپ تو جانے کی تیاری کرنا ہے کہتے ضرور ہے لیکن اس کے باوجود آپ اس کو زندگی سمجھ رہے ہیں آپ سمجھ رہے ہیں یہ آپ کی لائف ہے پلیز دوستو پلیز کہہ رہا ہوں پلیز کہہ رہا ہوں یہ نہیں ہے اصل لائف وہ ہے جس کا میں ڈسکس کر رہا ہوں اصل لائف وہ ہے جو آرام باغ میں آرام کر رہے ہیں ان کی لائف ہے وہ ریل لائف ہے یہ تو ٹرانزٹ ہے جتنے دن دھر گئے ڈھر گئے ائرپورٹ پہ جتنے دن دن دنیا میں رہ گئے شکر اللہ کر لو شکر اللہ کرو کہ پروردگاہ نے تمہیں زندگی دی تو اس کو ایسے یوٹلائز کرو کہ وہ جو تمہاری فار ایور لائف آنے والی ہے اس میں تم کو وہ فیسلیٹیز ملے جو تمہارے ڈریم ہے ہم کہتے ہیں یہ ڈریم ہاؤس ہے میرا میرا ایک ڈریم ہے کہ میں دنیا میں یہ کروں یہ کروں یہ میرا خواب ہے ہم کہتے ہیں نا یہ میرا خواب ہے کہ میں دنیا میں اتنا بڑا محل بناوں بڑا بنگیا بناوں بومبے میں سب کی ڈریم ہیں خواب ہے اللہ آپ کے اس خواب کو پورا کرے یہ میرا خواب ہے کہ میں بڑی گاڑی چلاوں یہ میرا خواب ہے کہ میں یہ کروں لیکن یہ خواب جو تم کرے رہے ہو نا ڈریم اس دنیا کی پلان کر رہے ہو کہ ہر چیز بن جائے گی خواب ہے شداد کا خواب تھا جنت بنانا جنت میں داخل نے ہوا موت آگئی ہمارا خواب ہے کہ بومبے میں بڑا بنگلوں ہوا ہمارا فلیٹ آف کارس ہو سرونٹس ہو اور ہم ایک شاہی زندگی گزارے ہیں دعا کرو کہ مل جائے لیکن ایک سٹیج ایسا آئے گا ہر چیز بنا لیں گے پتہ چلا گھر میں انٹر ہوئے وہی موت آگئی اتنا بڑا بنگلہ بنایا میں آپ کیوں اپنی بات کو ایکسپلین کرتا ہوں اتنا بڑا بنگلہ بنا لیا پلیز غور صلی اللہ سننیں یہ میسیج ہے آج کے مجلس کا چیزری مجلس گرستان ہن کا یہ میسیج ہے فر ایوری بڑی اس لئے کے آج سے امپورٹن چپٹر شروع ہو رہے ہیں تو آپ کے لئے ٹوٹل میسیج ہے بیورٹفل بنگلہ ہے آپ کا یہاں پر جو موسٹ ایکسپنسیو جگہ ہے بومبی کی مجھے نہیں معلوم کون سی ہے وہاں پہ زبردست آپ نے ایک بنگلہ بنایا ٹین ٹویل بیڈرومز کے ساتھ خوبصورت گھر ہے آپ نے ریجسٹری کروا لی اپنے نام پہ کروا لیا کروا کر ڈاکومنٹس کو دیکھ رہے ہیں گھر کو دیکھ رہے ہیں خوش ہو رہے ہیں کہ میں اتنے بڑے گھر کا مالک ہو گیا کوئی آتا ہے باہر بڑی نیم پلیٹ بھی لگا دی اپنے نام کی کہ یہ گھر میں مجھے میرا ہے یہ میرا بنگلہ ہے جب لوگ گزرتے ہیں دیکھ کے کہتے ہیں کیا شاندار گھر ہے اس کا کیا بنگلہ ہے باہر کئی سیکیورٹی کے لوگ کھڑے ہوئے ہیں آپ جب آتے ہیں تو آپ کے لئے کوئی آپ کا دور اوپن کرتا ہے آپ بڑی شان سے گھر میں گھونگتے ہیں اسے گھر میں بھی کہہ کر کہ یہ امہ اس گھر کا مالک ہو آپ کی وائف بھی ہے آپ کے بچے بھی ہیں ایک دن دو دن تین دن ایک مہنا ایک سال دو سال دس سال گھر میں گزار لیا اب تو کنفرم ہو گیا کہ آپ ہی کا گھر ہے ایک سال وقت پڑھ لیں محمد والی اب تو کنفرم ہو گیا کہ یہ آپ کا گھر اتنا بڑا گھر اتنا شاندار گھر totally central here condition مکان wall to wall carpet ہے beautiful bedrooms ہے حسین اور خوبصورت کے بندہ اگر انٹر ہو گھر میں تو اس کو سکون مل جائے دس سال گزاری ایک دن موت آئی جیسی موت آئی آپ کا گھر ہے نا آپ نے will پہ لکھ دیا کہ یہ میرا گھر ہے میں نے one million dollar میں بومبے میں خریدا ہے یہ گھر بنایا ہے اپنا گھر dream house ہے میرا آپ اپنے وائف سے آپ نے کہا کہ اگر موت آ جائے تو مجھے یہی رکھنا مجھے نکال رہا نہیں یہاں سے ایک دفعہ روح لکھ لیا آپ کے جسم سے آپ کی وائف آپ کے will کو دیکھے گی will open کی اس نے envelope کو جب will کو دیکھا تو پہلا آپ نے لکھا تھا اپنی وائف کو کہ my dear wife please مجھے یہاں سے میں مر جاؤں تو مجھے یہاں سے لے کے نہیں جانا یہ میرا دھر ہے میں نے پیسے خرچ کی ہے مجھے bedroom میں رہنے دینا کیا وائف آپ کا یہ condition accept کرے گی آپ کے بچے آپ کی بات سنیں گے میں پوچھ رہا ہوں گھر آپ کا ہے پیسہ آپ نے خرچ کیا اس گھر کے مالک آپ ہیں ریشتری یہ آپ کے نام پہ ہے کوئی نہیں نکال سکتا legally لیکن آپ کی your dear loving wife your children کیا کریں گے باپ کے اس condition کو کبھی accept نہیں کریں گے چند گھنٹوں میں few hours میں لوگوں کو بھولوائیں گے phone کریں گے آرام باغ میں کہیں گے بابا آؤ اور آ کے اسے لے کے جو یہاں سے گھر آپ کا ہے کیوں نکال رہے ہیں آپ کو why وہ کیوں نہیں رکھتے آپ کو اپنے گھر میں میں یہی سمجھانا چاہ رہا ہوں دوستو میں یہی سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ اتنا بڑا گھر خرید لیا بامبے میں ایک لمحے میں fraction of second میں روح نکلی اتنا بڑا گھر یہی رہ دیا ذاتی بھر ہیں paid off ہیں کیوں نہیں رکھتے گھر میں وائف بچے کہیں گے کہ ہم چند گھنٹوں سے زیادہ ان کو یہاں رکھ نہیں سکتے ان کو لے کے جاؤ یہاں سے آپ پکارتے رہو آپ چیختے رہو آواز دیتے رہو وہ لے کے جائیں گے اتنے بڑے گھر سے کہاں لے کے جائیں گے آپ کو یہ بھی نہیں سوچیں گے کہ میرا باپ جو 12 bedroom کا بنگلہ تھا اس کا تو کم از کم اتنا ہی بڑا گھر میں رکھ تو لے کے جا کے نو کہاں لے کے جائیں گے ایک ایسے اندھیرے گھر میں ایک ایسے ڈارک روم میں کہ جس سے زیادہ ڈارک روم دنیا میں نہیں ہے یہاں باپ ائر کنڈیشن میں رہتا تھا بیٹا یا بیوی نہیں کہے گی کہ اتنا پیسہ اس کے اکاؤن میں ہے ایک اندر ائر کنڈیشن لگا دو میرے باپ کو اندر گرمی ہوگی میرا باپ اندر پریشانیوں میں رہے گا میرا باپ جو ہے خیلتی ڈرس پہنتا تھا ایکسپنسیو ڈرس پہنتا تھا اس کو کم از کم لاس کی جرنی ہے آخری ڈرس ہے تو زبرتس سلکہ ریشم کا ایکسپنسیو ڈرس اس کو بنا دو یہ ویل ڈرس تھا بہترین کپڑے پہنتا تھا لڑا کے شوز پہنتا تھا شوز پینا دو کیا کریں گے دوستو بیدار ہو جو ابھی وہی بیوی وہی بچے کارٹن کا آرڈنری ڈرس جیوتا بھی نہیں ایک ایسے روم میں لے کے جا کے پھینک دیں گے جہاں کوئی پوچھنے والا نہیں یہی مولا علی کہہ رہے ہیں یہی مولا علی کہہ رہے ہیں مولا کہہ رہے ہیں کہ اگر تم سمجھتے ہو کہ دنیا میں تم نے بڑا گھر بنا لیا تو وہ گھر تمہارا ہے اگر تمہارا گھر ہوتا علی کہتا ہے کہ تمہارا گھر ہوتا تو تم کو گھر سے کبھی نہیں نکالا جاتا this is not your arms علی کہتا ہے کہ یہ تمہارا گھر تمہارا گھر کوئی اور ہے تم اپنے گھر کو دنیا میں گھر بنانے کے چکر میں پڑے ہوئے ہو نہ حلال دیکھتے ہو نہ حرام ارے وہاں پہ گھر بنانے کے چکر میں جاؤ کہ جہاں پہ ہمیشہ 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 گھر رہے گا میں کیا کہہ رہا ہوں اب بھی تو بیدار ہو جاؤ اب بھی تو دھوڑا سے awareness کو پیدا کرو لوگ گھر اصل ہے جہاں تو ہمیشہ رہے گھر leave everything یہ دنیا نہیں ہے ہماری نحض البلاغہ پڑھو نحض البلاغہ مولا علی کی جو نحض البلاغہ کتاب ہے نا وہ لاکے اپنے ریکس میں رکھنے کے لیے نہیں ہے اپنے ڈرائنگ روم کو سجانے کے لیے نہیں ہے نحض البلاغہ what I am saying just please میری بات تو گھر کریں ڈرائنگ روم میں سجانے کے لیے نہیں ہے کہ لوگ آکے کہیں oh his god نحض البلاغہ اس کا مطلب یہ پڑھتا ہے پتہ چلا کبھی دیکھا بھی نہیں اندر پتہ نہیں کیا کیا ہے اندر ہم کا معلوم ہی نہیں نحض البلاغہ اس کے لیے نہیں ہے صحیفہ کاملہ اس کے لیے نہیں ہے نحض البلاغہ کہ خود میں پڑھو خود میں مولا کے سینگز مولا کے سرمنگز پڑھو اگر میں غلط کہہ رہا ہوں then you will realize کہ کیا ہے نحض البلاغہ مولا علی دنیا کے بارے میں کیا کرے وہاں کے بارے میں کیا کرے ہمارے پاس ہمارے ڈسک میں ہمارے ریکس میں ہمارے ڈرائنگ رومز میں اسلامی بکس کا پورا ایک ایگزیبیشن ہے beautiful ہر کتاب رکھی ہوئی ہے نحض البلاغہ بھی ہے سعیسے کامیرہ بھی ہے خران بھی ہے بیہار بھی ہے حیات الخلوب بھی ہے مفاتی بھی ہے دعاوں کی کتابیں بہت خوبصورت ریکس میں رکھی ہوئی ہے جب گھر میں پانی نہیں ہوتا وہ کتابوں کو لے کے اس پر جو ڈسک ہے اس سے مسا کر لیتے ہیں تحموم کر لیتے ہیں سجانے کی کتاب نہیں ہوتی میری ریکس میرے یونگ سٹرز میرے یوت سے یوت 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 میری بہنوں سے میری لڑک بہنوں سے میرے نوجوان بھائیوں سے میں بات کر رہا ہوں میں ریکس کر رہا ہوں میں بیک کر رہا ہم سے انٹرنیٹ کی لائیف ہے آج کار انٹرنیٹ پہ جا کر نیجل بلاغہ کا مولا کا ایک ایک سرمن پڑھنے لگو ایک ایک سرمن پڑھو موت کے بارے میں آپ گھر میں انخلاب کو پیدا کریں گے اگر بچے انخلاب کو پیدا کریں بچے بتائیں تو لائیف سٹائل ٹوٹل بدل جائے گا یہی بات سلمان سمجھانا چاہتا ہے کل بات یہاں تک پہنچی تھی کہ سلمان سے اللہ کے رسول نے کہا کہ سلمان موت تم کو اس وقت آئے گی جب خبر کا مردہ تم سے بات کرے گا سلمان انتظار میں تھا کہ مجھ سے کب بات کرے گا میں مجھے موت کا بات کریں گا اچھا ایک چیز ہم اور غور کریں میں نے کل ایک جملہ کہا تھا مجھ سے کچھ لوگوں نے فون پہ پوچھا کہ آپ نے کہا کہ فورٹین ہنڈرڈ ایس کے ہماری ہسٹری ہے اسلام کی ہسٹری فورٹین ہنڈرڈی ایس کے ہمارے رسول کی ہسٹری اس میں ایک انسیڈنٹ بھی ایسا نہیں ہے ایک واقعہ بھی ایسا نہیں ہے کہ جہاں پہ علی کا شیعہ میں بڑی میری مدلس ٹیپ ہو رہی ہے اس کے سیڈیز ہوں گی ممبر سے کہہ رہا ہوں ایک میں چیلنج کر رہا ہوں اب یہ کتنے سات مدلسیں اور ہیں یہاں پر اور دو دن بومبے میں ہوں میں چوبیس محرم کو بومبے سے جا رہا ہوں انشاءاللہ صوبہ میں تو مجھے ایک انسیڈنٹ بتا دیا فورٹین ہنڈی ایس میں ایک علی والا جو صحیح مومن تھا وہ موت سے ڈر گیا ہم گلستان ہن میں دو دن میں ڈر گئے افسوس نہیں تکریف نہیں ہوتی ارے میرے بولا کے چاہنے والے نام علی لینے والے نام حسین لینے والے اور در کس سے رہے موت سے علی کہتا ہے کہ بھٹ کر سینے سے لگا کے چھلو ایک انسیڈنٹ بتا دوستو کہ امام کے چاہنے والوں نے کہا اوہ موت بھاگو یہاں سے اس مولوی کی مجلسی مت سنو یہ ڈراتا ہے کیا کہا پتا آپ کو تھوڑا سا بیچ میں کچھ ایسی باتیں کریں کہ سکون بھی ملے میں کیا سکون دوں وہی اللہ سکون دے گا آپ کو کہا موت سے بار ایک گھنٹہ موت کے پارے میں سنو گے تو نیز اٹھ جا رہے ہیں رات میں سو نہیں رہے ہیں ابھی تو سٹارٹ ہوا ہے جب اینڈ تک جائیں گے تو جب تو نیز ہی نہیں آئیں گی چوپی چوپیس گھنٹے پھرس لینا پڑے گا اس لئے کہ جو خبر کی چیزیں اندر آئیں گی وہاں کی لائف کے ابھی تو سٹارٹ ہے آر سے سٹارٹ ہو رہا ہے جب اینڈ تک جائیں گے تو مجھے پتا نہیں کہ میں ہوں گا یہاں کی انتظامیہ ہوگی کوئی نہیں ہوگا نہیں ایک سر بات پڑھ لے محمد وار ہے محمد محمد صلی اللہ علیہ وآلہ محمد یو علی ایک اور پڑھ لے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ تو دوستو سلمان نے پوچھا کہ موت آئے گی تو کہا خبر کامندہ جب تم سے بات کرے ہلو ہائے کرے سمجھو تمہاری ملکل لاسٹ ہے جا گا سلمان وآلہ ویڈنگ ایکچولی کہ وہ مومنٹ آئے کہ میں بات کروں میرا لاسٹ آئے اپروکسیمیٹلی ٹو فیفٹی آر ٹو سکسٹی آرز کی ایج ہوگی تھی بعض روایتوں میں تین سو بعض روایتوں میں چار سو جو کم سے کم روایت تھے وہ ٹائی سو کی سلمان کی ایج تھی اب وہ مسروط پہنچے مدین تو مدین پہنچے ان کے گھر پہ نوک کیا تو پتہ چلا کہ سلمان اندر ہے کہا کہ اندر آجاؤ جب اندر گئے تو دیکھا کہ سلمان بہت بیمار ہے بہت بیمار ہے اور بستر پلیٹ ہے کل بات یہاں تک پہنچی تھی تو ابو مسروط نے پوچھا کہ سلمان کئیسی طبیعت ہے تو کہا میں بہت بیمار ہوں بے انتہا بیمار ہوں بخار ہے جو بھی بہت بیمار ہوں تو کہا میں خیریت پوچھنے آیا ہوں مدینے سے تو کہا تمہارا شکر گزار ہوں اور کہا مولا کے بارے میں پوچھا یہ پوچھنے کے بعد کہا کہ ابو مسروط مجھے یہاں مدین کے خبرستان میں لے کے جاؤ گے ابو مسروط نے کہا تم بیمار ہو and you want to go to grave yard خبرستان بعد میں چلے جانا تو عجیب جملہ کہا آپ دیکھیں کہ ان کو کتنا یقین تھا کہا کہ میں اپنے صادق رسول کی بات کو دیکھنا چاہتا ہوں آپ اتنی خاموشی سے سنیں گے تو میں کیسا پڑھوں گا کہا کہ میں اپنے صادق رسول کی بات کو دیکھنا چاہتا ہوں تو کہا کیا کہا تمہارے صادق رسول نے رسول اللہ سرکار نے کیا کہا تھا تو کہا تھا کہا خبر کا مردہ تمہاری بات کرے تم سے تو سمجھو تمہارا last stage I just want to see کہ میں a stage وہ وقت آیا نہیں آیا تو کہا سلمان تمہیں لے کے کیسے چلوں تو literally ان کو گلین میں کپڑے پر لٹا کے چار آدمی لے کے چلے مدین کے خبرستان میں پہنچے خبرستان میں پہنچے اب ہم یہاں اگر عرام باق جاتے ہیں تو کیا کرتے ہیں گیٹ پہ جاتے ہیں السلام علیہ کا یا اہل الخبور کہتے ہیں آگے بڑھ جاتے ہیں کوئی رکھ کے جواب کا انتظار تو نہیں کرتے نا اگر کسی کا لئے کوئی سننے جواب تو وہ گیٹ سے اور دور ہو جائے گا نہیں وہ بلے گا پاپا یہاں تو خطرنا جگہ ہے یہاں پہ تو جواب آتا ہے اندر جانے کے پاسے وہ تو اور بھاگے گا اور جب وہ جائے گا تو کتنے ہیں سب جائیں گے در کے گے بھئی یہاں تو جواب آتا ہے یہاں تو لوگ بات کرتے ہیں ہمارا تو یہ حساب ہے خوف اور ڈر کا سلام کیا چلے گئے سلمان نے کیا کیا سلمان نے پہنچے گا سلام علیکہ یا اہد الخبر رک گئے رک کے جیسے کوئی انتظار کریں کسی کے جواب کا جو ابو مسعود تھے وہ آگے بڑھ گئے ان کو کچھ نہیں معلوم جیسے نارمل صاحب سلام کرتے سلام کیا ابو مسعود تھوڑا سا آگے بڑھے روایت میں ہے کہ ایک بلیغ عربی میں ایک خبر سے ہزاروں خبریں ایک خبر سے آواز آئی علیکہ السلام یا سلمان محمدی جواب آیا آپ غور کر رہے ہیں ایک بات آپ بھی غور کر رہے ہوں گے کہ سلوات بھی آہستہ نہیں کر رہی باوازِ برنس آئی سلام آیا کہ علیکہ السلام یا سلمان محمدی ابو مسعود جیسے صاحبی رسول چونگ گیا کہا سلمان وَرَهَبْن بَبَا کیا ہوا تو کہا میرے صادق رسول نے مجھ سے کہا تھا یقین 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 دیکھو ایسے بلیف کو پیدا کرو اگر میں کہہ دوں بھائی آپ کی موت فلان دن ہوں گی تو آپ تو مجھے لعنت کرنے لگیں گے کہ تم مجھے ماننا چاہتے ہو رسول نے کہا سلمان کو یقین کتنا ہے اور سلمان نے ابو مسعود سے کہا کہ پلیز مجھے اس خبر تک پہنچاؤ وہ بیچ کی جو خبر ہے وہ اٹھا کر سلمان کو وہاں پہنچاتا ہے جننی سٹارٹ ہو گئی اب پہنچا سلمان خبر بند ہے باہر سے کچھ نظر نہیں آرہا سلمان نے ہاتھ رکھا ہاتھ رکھ کے کہا کہ میں سلمان محمدی کہہ رہا ہوں and I want to know who are you کون ہے تو تو کون ہے میں سلمان بول رہا ہوں تو اندر سے آواز آئی سلمان میں فلان ابن فلان ہوں کہا کہ تیری موت کب آئی تو کہا کہ اتنے سال ہو گئے موت آکھے تو کہا اب کیا حال ہے تو کہا اب اللہ کا کرم ہو چکا مجھ پہ اللہ کا رحم ہو چکا مجھ پہ تو اب سلمان نے پوچھا کہ یہ بتا ہے تو انہیں موت کو پایا کیسے موت کو تم نے accept کیسے کیا موت آتی کیسا ہے ابھی سلمان زندہ ہے وہ مر چکا ہے دیکھئے آپ ایک ایک word پہ پوری ایک ایک مجلس ہو سکتی سلمان نے کیا پوچھا کہ تو انہیں موت کو پایا کیسے تم نے موت کو accept کیسے کیا ہم آج موت کو accept کرتے ہیں کیا ہے یہ ہمارا کتنا ڈیفرنس ہے آج کا شیعہ اور اس دور کے شیعہ میں سلمان کا کیا تنکنگ تھی اور وہاں ہم تنکنگ ہیں اور وہاں ہم تنکنگ ہیں کتنا فرق ہے پھر ہم کہتے ہیں کہ ہم سے بڑا شیعہ ہی نہیں ہے کوئی ہم سے بڑا پائس انسان نہیں ہے پلیز دوستو میری مجالیس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ سن کے چلے جاؤ نو نو میرا مقصد یہ ہے کہ سننے کے بعد کم از کم روزانہ کچھ تو بیدار ہو میں بچوں سے کہہ رہا ہوں بزرگوں سے نہیں بیدار ہو بیدار ہو آوینس کو پیدا کرو آوینس کو پیدا کرو کہ کبھی بھی موت آسکتی ہے اینی ٹائم سوچو موت کے بارے میں چھو بیس گھنٹے میں اگر تم نے ایک مرتبہ موت کے بارے میں نہیں سوچا تو پھر مومن کے ساتھ یہ میرے جملے نہیں ہیں کہ چوبیس گھنٹے گزر جائے اور انسان اس لائف کے بارے میں نہ سوچے کہ وہ لائف ہے جانا ہے we have to spend تو پھر لائف کیا پھر ایمومن کا ساتھ ہے جس دن تم کو موت کے بارے میں سوچنے لگو گے تم بلیف کرو یقین کرو میرے بات پر میری بہنوں میرے بھائیوں میری بات پر یقین کرو جس دن تم when you start thinking about your death موت کوئی گناہ نہیں ہوگا کوئی گناہ نہیں ہوگا انسان اپنے آپ کو پروٹیکٹ کر کے زندگی کو گزارے گا اتنا پروٹیکٹیڈ رہے گا کہ آپ بلیف بھی نہیں کر سکتے سوچ بھی نہیں سکتے کہ آپ کیسے پروٹیکشن ہوگا میں آپ کو بتاؤ مولا علی سے پلیس کوئی سے سنیں ایک بدو عرب نے بدو عرب جاہل عرب بدو اسے کہتے جو desert میں رہتا ہے سہرہ میں رہتا ہے آج بھی گلف میں عرب کنٹریز میں سٹی میں جو لوگ ہیں وہ الگ ہیں جو desert میں رہتے ہیں بلکل سہرہ میں وہ عرب اور ہیں وہاں پہ ایک education بلکل نہیں ہوتا بلکل بدو ان کی زندگی کا style ہی الگ جاتا ایک بدو عرب نے آکے مولا علی سے پوچھا تھا کہ مولا یہ بتائیے کہ وہاں کی زندگی کے لیے preparation کیسے کرنا چاہیے کہ اپنے آپ کو ہم protect کریں please go on سے سنیں پورا total message ایک بدو جاہل عرب آکے پوچھتا ہے علی سے کہ مولا یہ بتائیے کہ وہاں کی life کے لیے ہم کو preparation کیسے کریں تیاری کیسے کریں اور وہاں کی life ہماری peaceful گجرے تو ہم کیا کریں تو مولا علی نے کہا تو کہاں رہتا ہے تو کہاں مولا میں عرب کے اس desert میں رہتا ہوں سہرہ میں رہتا ہوں تو امام نے کہا یہ بتا اس سہرہ میں درخت ہوتے ہیں trees ہوتی ہیں تو کہاں ہوتی ہیں تو کہاں وہ جھاڑ جیسے یہ جھاڑ ہے کئی جھاڑ ہوتے ہیں علی نے پوچھا وہاں کہ جھاڑ ہوتے کیسے مولا کو سب معلوم ہے پوچھ رہے ہیں اس کے موزے پوچھ رہے ہیں اس نے کہا مولا وہاں جو جھاڑ ہے اس پہ پتے leaves کم ہوتے ہیں کانٹے زیادہ ہوتے ہیں اس لیے کہ وہاں پانی نہیں ہے desert ہے پانی نہیں ہوتا تو کہاں مولا وہاں پہ کانٹے زیادہ ہیں پتے کم ہیں اور وہاں درخت ہے درخت کے اوپر tree کے اوپر کانٹے بہت ہوتے ہیں leaves بہت کم ہوتے ہیں تو علی نے کہا اب سن اگر تو وہاں کی life کو life after death میں تو اگر وہاں کی زندگی کو peaceful گزارنا چاہتا ہے peaceful آرام کے ساتھ میں اپنی زمان میں کہہ رہا ہوں علی نے نہیں کہا کہ بنگلوز میں رہنا چاہتے ہو نوکر چاہیے servants چاہیے بہترین کھانا چاہیے سواری چاہیے غلام چاہیے جنت کے میرے چاہیے تو علی کہتا ہے کہ وہاں کی زندگی کے لئے تم کو کیا کرنا ہے how you have to prepare in this world اس دنیا میں تم کو کیسے preparation کرنا ہے تو علی نے کہا کہ تُو imagine کر اس شخص سے کہا کہ تُو imagine کر کہ تُو سہرہ میں ہے تُو ڈیزرٹ میں ہے اور ایک بہت چھوٹا سا راستہ ہے بہت لمبا very narrow very narrow اور straight راستہ ہے اس لئے کہ صراط مستقیم ہے کہا straight راستہ ہے very narrow بہت پدھلا اب بہت دور تک ہے لیکن اس راستے کے اوپر یہ کانٹوں والے trees لگی ہوئی ہیں دونوں طرف ایسا اور علی نے کہا کہ imagine کر کہ راستہ ہے پدھلا بہت باریک اس کے اوپر یہ تمہارے کانٹوں والے nails والے trees لگی ہوئی ہیں یہاں سے دیکھیں کہ وہاں تک عرب کا ڈرس تو آپ جانتے ہیں کیسا ہوتا ہے بڑا کہا وہ ڈرس تُو پہناوا ہے بڑا expensive ڈرس اور اگر تُو اس راستے پر چلے گا تو تُو کیسے چلے گا اس نے کہا it's very simple I'll tell you how I'll go اس نے کہا میرے جسم کے اوپر یہ عرب کا ڈرس ہے پورا یہ میرا ڈرس ہے اس نے نہیں کہا عرب کا ڈرس ہے اس نے کہا میرے جسم کے اوپر یہ پورا ڈرس ہے آپ کو پتا ہے وہ دشداشہ جو پہنتے ہو لگ بڑا کپڑا ایک ڈرس جو ہوتا ہے اس نے کہا کہ میں کیا کروں گا اور راستے پر چلنے کے لیے میرے اس کپڑے کو میرے اس ڈرس کو میں ریپ کروں گا اپنے باڈی کے اوپر اس لیے کہ بہتا ڈھیلا ہوتا ہے نا لوس ہوتا ہے کہا کہ میں پوری باڈی پر ریپ کر لوں گا ایسا لے کے ریپ کر لوں گا بالکل ریپ کر کے ایک سٹیپ پلیز بھار سے سنیں ایک سٹیپ رکھوں گا اس راستے کے اوپر سنیں رکھ کر چیک کروں گا کہیں وہ کانٹا میرے کپڑوں میں تو نہیں چھپا اگر کانٹا چھپ گیا تو میں وہیں ٹھائر جاؤں گا وہیں ٹھائر ہوں گا کانٹے کو آہستہ سے نکالوں گا دوسرا سٹیپ رکھوں گا پھر چیک کروں گا کوئی کانٹا تو نہیں چھپا پلیز بیدار ہو کے سنو دوسرا کانٹا تو نہیں چھپا ٹھائر جاؤں گا کانٹے کو نکالوں گا تیسرا سٹیپ رکھوں گا ایک سٹیپ چلتے ہوئے میں چیک کرتے رہوں گا کہ کہیں میرا کپڑا پھڑ تو نہیں رہا ہے سمجھے علی نے کہا یہی تیری زندگی ہے وہ جو راستہ ہے وہ تیری زندگی کا راستہ ہے وہ جو درق کے کانٹے ہیں وہ گناہ کے کانٹے ہیں جو تیرے جسم پر لباس ہے وہ ایمان کا لباس ہے ایمان کا لباس ہے علی نے کہا کہ اب سن اب سن جب کوئی کانٹا چوبا اس کا مطلب تو نے کوئی گناہ کیا گناہ کیا تو وہی ڈھہر جاؤ وہی ڈھہر جاؤ اللہ کی بارگاہ میں استغفار کر پھرا گے بڑھ پھر گناہ کو چیک کر اگر گناہ کیا تو پھر ہاتھوں کو اٹھا کہا اگر ایسے چلے گا تو وہاں بگلاز میں محل ملیں گے تجھے سمجھے سمجھے یہ حظم دکی ہش لاہی سکالیا مولا علی کہہ رہا ہے میں نہیں عابد بلگامی نہیں مولا علی کا اشارہ سلمان نے پوچھا کہ تم نے موت کو پایا کیسے کیسے پایا موت کو اب سنو دوستو اس نے کہا سلمان ایک روایت میں یہ روایت چار فور پیجز میں ہے میں بہت شارٹ کر کے پڑھا ہوں فور بڑے ون بائی فور کے پیجز جو ہے نا اس میں ہی روایت ہے پوری ڈیٹیل میں میں بہت آہستہ آہستہ جا رہا ہوں سلمان نے پوچھا کہ تم نے موت کو کیسے پایا تو روایت کا جملہ ہے دوستو اس نے ایک تھنڈی سانس جو ہم اپنی زمان میں کہتے ہیں نا ایک لمبی بریتھ لی لمبی سانس لی لے کے کہا سلمان اس کے بارے میں مت پوچھ سلمان سلمان نے کہا تیری روح نکلی کیسے اچھا یہ انسان کون ہے کہ اب وہ کہہ رہا ہے کہ مجھ پر اب کرم ہو گیا اللہ کا مجھ پر اب اللہ کا رحم ہو گیا میں آرام سے ہوں اب تو سلمان نے پوچھا کہ تیونے موت کو پایا کیسے روح نکلی کیسے روایت پہ کے اس نے لمبی سانس لی ایسا کر کے کہا کہ سلمان اس لمحے کے بارے میں مت پوچھ سلمان نے کہا تیری موت ہو گئی میری موت ابھی نہیں ہوگی خوف دیکھیں سلمان کے بارے میں کوئی امیجن کر سکتا کہ خدا نہ خاصتہ سلمان کو کوئی تکلیف ہوگی can you imagine لیکن خوف کتنا ہے ڈر کتنا ہے اس کی بارگاہ میں جانا ہے اب آپ آپ نے بہرہ علماء زاکرین سے سنا ہوگا کہ امام حسن جب وضو کرتے تھے وضو تو لیٹرلی سر سے پیٹ تک کانپتے تھے ایسا شیوری لوگوں نے پوچھا فرزن رسول آپ کانپتے ہیں what happened are you ok تو امام نے کہا تجھے نہیں معلوم ہے میں کس کی بارگاہ میں جا رہا ہوں کیا دوستو ہم کہا ہیں where we are مولا علی مشہور واقعہ پیر میں یہاں پہ تیر لگ گیا تھا مولا کو تیر مشہور واقعہ مولا کو جب وہ آ کے نکالنا چاہے تھے مولا کو تکلیف ہو رہی تھی اس وقت پین کلرز تو نہیں تھے کہ پین کلر دے کے یا سن کر کے انیستیسیا دے کر نکال دو وہ ایسا تو نہیں تھا انیستیسیا کا اس وقت سسٹم نہیں تھا میڈیکل سائنس یہ تھی ایڈوانس نہیں ہوئی تھی تو اب آج کل کیا ہے دان بھی نکالنا ہے تو آپ کو یہاں پہ سن کرتے ہیں نکال دیتے ہیں کوئی فرق نہیں پڑتا علی کے پیر میں تیر ہے اتنی بڑی تیر لگیں گی اور اتنا پین ہے اتنا پین ہے کہ نکال نہیں سکت رہے تکلیف ہوئی مولا کو تو رسول نے کہا ابھی مت نکالو جب علی سجدے میں جائے نا نکال نہیں کیا مطلب ہے کیا مطلب ہے علی جب سجدے میں جائے تو وہ اتنا گریہ کرتا ہے خوف خدا میں کہ دنیا میں کیا ہو رہا کچھ نہیں معلوم نکالو تکلیف نہیں ہوگی وہ علی ہے اور یہ علی والے ہیں ہم علی والے ہیں اب آپ امیجن کریں where we are two one zero کا شیعہ کا ہے and fourteen hundred years پر شیعہ سلمان کا ہے where we are standing now ابھی بھی ہم اپنے ذہن کو awareness کو پیدا نہیں کرتے میری خواہش ہے دوستو میں بڑوں سے بات نہیں کر رہا بڑے مجھ سے بہتر جانتے ہیں میں بزرگوں سے بات نہیں کر رہا میرے بچوں کو تیار کرنا چاہتا ہوں میرے نوجوان بھائیوں کو پریپیر کرنا چاہتا ہوں میری بہنوں کو میں تیار کرنا چاہتا ہوں کہ وہ لوگ اب ایک revolution live bombے ہیں اپنے گھر میں وہ تیاری کریں یہ چیز میری بات یاد رکھ لو اگر آپ نے تیاری کی اس live کی it doesn't mean کہ آپ کی live short ہو جائے گی no یہ کبھی نہیں سوجنا یہ کبھی نہیں سوجنا کہ اگر میں اس live کے بارے میں سوچنے لگوں گی میں اس live کے بارے میں پریپیر کرنے لگوں گا اپنی زندگی کو ابھی سے i'm just 20 years old میں تو 20 سال کا ہوں میں 20 سال کی ہوں لڑکی کہے کہ میں just i'm 20 years what do you mean کہ میں وہ live کے بارے میں سوچوں i have to enjoy this life بہترین slogan ہے آج کا آج کل youngsters کیا کہتے ہیں کہ دنیا میں آئے ہیں بار بار تھوڑی زندگی ملتی ہے enjoy کرو very good very good what do you mean کہ بار بار زندگی آپ سمجھ لیں کہ یہیں enjoy کرنا ہے یہاں سے thousand times زیادہ you can enjoy over there you trust me you trust me میری میری باتوں پہ بھروسہ کرو میری بات پہ یقین کرو اگر آپ سمجھ رہے ہیں کہ یہ دنیا میں enjoyment جو ہے وہ وہی enjoyment ہے تو مولا علی کا نحض البلاغہ کے خدوے کا چھوٹا سا sentence دنیا کو دیکھ کر علی کہتا ہے کہ اے دنیا تیرا مزہ تیرا taste اتنا کم ہے اتنا کم ہے کہ اگر کوئی تیرا taste زبان پہ رہتا ہے موت آجاتی ہے میرے جملے نہیں ہے this is not my words مولا کہتے ہیں کہ دنیا کا مزہ اتنا کم ہے کہ ابھی زبان پہ مزہ رہتا ہے taste رہتا ہے زندگی تمام ہو جاتی ہے and it's a fact یہ fact ہے اس سے کوئی deny نہیں کر سکتا ہم کہتے ہیں کہ یہ دنیا میں ابھی ہم 20 سال کے 22 سال کے 25 سال کے you're talking about that life are you crazy میں crazy نہیں میں آپ کو enjoyment دینا چاہتا ہوں آپ سمجھ رہے کہ اس دنیا میں آپ کو enjoy کرنا ہے 0.1 1.0 0.0 0% بھی ہے enjoyment جو ہے نہیں وہاں enjoyment آپ کو ملے گا وعدہ اللہ کا ہے وعدہ رسول کا ہے وعدہ علی کا ہے معصوم کہتے ہیں کہ وہاں جو زندگی ہے سب سے بڑی بات کیا ہے وہاں پہ سب سے بڑا جو آپ کو گفت ہے وہاں کوئی بوڑا رہے گئی نہیں ہمیشہ جوان رہیں گے ہمیشہ جوان رہیں وہاں کہیں گے نہیں کہ ببا میں تو بڑا ہو گیا جوان ین اٹھارہ بیس سہر کی جوانی وار اف وار ایور ضعیفی آئے گی نہیں اچھا یہاں بات روک کے کہہ دوں یہ جان آپ بال سفائد ہوں گے نہ دان گریں گے نہ جھکیں گے آپ تو میں یہ گلستان میں آج دس دن میں وہ انجوئیمنٹ آپ کو بتا دوں کہ لوگوں آپ کو دنیا سے نفرت ہو جائے شیعہ وہ ہوتا ہے کہ نفرت ہو جائے آپ وہاں کی زندگی تیاری کرو اتنی تیاری کرو اتنی ٹونٹی یار سے تیاری کرو کہ تمہارا عالم یہ ہو کہ جب تم وہاں پہ پہنچ ہو تو خبر اور محلات اور پالیس اور غلام اور قریز تمہارا استقبال کریں میں انشاءاللہ واقعات بتاؤں گا اس مجالی میں کہ وہاں کی زندگی کا جو انجوئیمنٹ ہے ایک سائٹمنٹ ہے انبیلیو بل ایک سال بات پڑھے محمد وہاں محمد ایک اور پڑھیں بابا زبال سلمان نے پوچھا کہ موت کو پایا کیسے اس نے بڑی لمبی سانس لی لے کے کہا سلمان پلیس ڈونٹ آسک می سلمان سلمان نے کہا اس نے کیا کہا اس نے کہا سلمان میں فلا بستی میں رہتا تھا میں بیمار ہو گیا ستر برس یا پچھتر برس کی ریوائیت انہیں سیونٹی یا سیونٹی فائیو کی میری ایج تھی میں اپنی لائف کو بہت انجوائی کرتے ہو لے کے گیا جب میری لاست سیونٹی فائیو یا سیونٹی یا ریوائیت میں جب میرا سیونٹی فیفت یا کمپلیٹ ہوا میں سرن بیمار ہو گیا اور میں موت آئے گی بیماری تو زندگی میں آتی ہے جاتی ہے تو میں بیمار ہو گیا اس وقت ڈاکٹرز نہیں حکیم ہوتے تھے اس نے اپنی زمان میں کہا میں اپنی زمان میں کہا اور ڈاکٹرز آئے اور انہوں نے چیک کیا اور نے کہا کہ نہیں تو بلکل صحیح ہو جائے گا ایک دو دن میں لیکن میری طبیعت آہستہ آہستہ بگرنے لگی اتنی بگری کہ میرے پورے خاندان والے آگئے میرے وستر کے خریب میرے بیٹے آگئے میری بیٹیاں آگئی میری بیوی میرے پیروں کے پاس کھڑی نہیں سب دیکھ رہے تھے مجھے میں بلکل صحیح تھا مجھے ابھی تک اس کا پتہ نہیں تھا کہ مجھے موت آئے گی یہ دیکھو ایک ایک میسیج ہے دوستو پلیز گھر سے سنو وہ کہہ رہا ہے کہ مجھے یقین نہیں تھا کہ مجھے کبھی موت بھی آگی میں موت کے بارے میں کبھی سوچتا ہی نہیں تھا کہ میں کبھی مروں گا جب مولا حلی نے کہا تمہاری زندگی کو دیکھ کے علی کہتا کہ کبھی تمہیں بھی موت آگی تم جس طرح سے زندگی گزار رہے وہ کہتا مجھے کوئی بھی بخار آتا کوئی بیمار ہوتا تو موت آجائے بلکہ ہم کبھی نہیں سمجھتے ہم سمجھتے ٹھیک ہے یہ دوا کھانے انشاءاللہ صحیح ہو جائیں گے موت آجائے گی یہ تو کوئی بھی نہیں سوچتا even کینسر پیشن بھی ہوگا وہ کہے کہ شای ڈاکٹرز مجھے صحیح کر دیں صحیح کوئی مراکل ہو جائے کل موت آجائے کہ مجھے نہیں معلوم میں کبھی میں ایکسپیکٹی نہیں کرتا کہ تمہار آجائے نہیں وہ بھی یہ عالم ہے وہ کہتے کہ میں بالکل سکون میں تھا لیکن کہتا ہے سلمان میری طبیعت میں میرے پیروں میں ایک حلچن ہونے لگی میں ایک شخص کو دیکھا سامنے جس کے چہرہ ایک خوف تھا میں ڈر گیا یہاں ایک بات میں روک کہ ملک الموت جب آتا ہے ملک الموت جب آتا ہے انسانوں کے پاس اگر عامال صحیح رہیں گے محبت علی ایک چیز آپ یاد رکھ لیں سوائے محبت اہل بیعت کے محبت علی کے ولایت علی کے کوئی چیز بچانے والی نہیں اگر ولایت علی نہیں ہے مائنس اہل بیعت کی محبت عبادت زیرو ہے ہر چیز زیرو ہے کبھی زندگی میں یاد لکھو کہ ولایت علی میں کوئی کمپرمائز نہیں ہے نو کمپرمائز موت آسان چاہتے ہو موت میں تکلیف نہیں چاہتے ہو وہاں کی زندگی صحیح چاہتے ہو تو علی کی محبت کو اپنا میار بنا اگر کوئی کمپرمائز کرتا ہے تو وہ جہنم علی کی محبت نہیں ہوگی میں نہیں کہہ رہا ہوں اللہ کا رسول کا اشتاق کہ علی تیری محبت ایمان ہے تُس سے مخص کفر نفاق ہے یہ میرے جملے مولا علی اللہ کے رسول کے جملے کہ تمہاری محبت ایمان ہے تم سے مخص کفر نفاق ہے آخری ابھی پتہ نہیں چلے گا جب ملک الموت آئے گا تو جب پتہ چلے گا کہ ولایت علی کیا ہے نو کم پرمائز دوستو کبھی زندگی میں یاد لکھنا سلمان سلمان بنا ولایت علی کی مجھ سے کیا کیا میسم میسم بنا علی کی محبت کی مجھ سلمان ایمان کے دس درجے پہ گیا علی کی مجھ سے ونہ ایک راک سلمان پیدا ہو جائے فرق نہیں بڑھتا آج ہم سلمان کو لاکھوں سلام کرتے بگوز وہ علی کی محبت میں ڈوبا ہوا تھا اگر کروڑا انسان آئے اور چلے گئے سلمان نے کہا ایک میں بہنوں سبھی کہہ رہا ہوں اس محبت کو یہ محبت کیا ہے پتہ ہے ڈائیمن بھی نہیں ڈائیمن سے بھی ایکس پنسیو چیز اس کو احتیاط سے رکھو کہ کوئی تمہاری اس ڈائیمن کو چھولا نہ لے پلیز لائف آفٹر ڈیٹ میں صرف یہ ڈائیمن کام آنے والا ہیں ولایت علی کام آنے والی کچھ بہرحال اب بات جب آگے بڑھے گی اور سات دن میں تو آپ کو بتاؤ گو کہ ولایت علی کا کیا اثر ماں مرے گا میں کسی عبادت کو خدا نہ خاص تا کب نہیں کہہ رہا ہوں کوئی غلط مجھ سے نہ سمجھے کوئی مس انڈرسینڈ نہ ہو نماز کی منزلت اپنی جگہ پر روزے کی منزلت اپنی جگہ پر جتنے اسلام کے واجبات ہیں وہ اپنی جگہ پر ان سب کے ساتھ ولایت لی ہے تو یہ ہے اگر یہ ہے ولایت نہیں ہے تو کچھ نہیں سمجھے ولایت نہیں تو کچھ نہیں ہے اگر کوئی یہ سمجھے کہ میں عبادت ہوں کے ذریعے خدا کے پاس خبر میں حرام سے زندگی گزار ہوں تو خبر میں تاریخی رہے گی تاریخی اندھیرہ رہے گا نور علی ہے جو روشنی دے گا تمہیں ولایت علی ہے جو روشنی دے گا کبھی کسی کے دھوکے میں مطا باہر سرمان نے پوچھا کہ تُنہے موت کو کیسے پایا تو وہ کہتا سرمان میں بیمار تھا میرے رشتہدار میرے بیٹے میرے بیٹیاں میری بیوی سب میرے خریب تھے میں ایک دفعہ میں ایسا دیکھتا ہوں اچھا بات یہاں رکھی تھی کہ ملک الموت جب کسی کے عامال اگر اچھے ہوں گے مولا کی محبت ہوگی عامال اگر اچھے ہیں تو جب وہ آئے گا نا آپ کے پاس تو رحمت اللہ کی رحمت کا مزارہ کرتے ہوئے آئے گا اگر عامال صحیح نہیں ہے تو اللہ کے خیر کا مزارہ کرتے ملک پہنی مرتبہ انسان ملک کو دیکھے گا انجل کو تو کہتا ہے کہ ایک شخص میرے سامنے آیا میں گھبرا گیا میں نے پوچھا تو کون ہے میرے خاندان والے تو تو کون ہے تو اس نے کہا کہ شخص میں ملک الموت ہوں کہا جب میں نے نام سنا ملک الموت کا تو میری بیماری اور بڑھ گئی میں نے کہا کیوں آیا ہے تو کہا میں تیری روح نہیں کہتا ہے کہ کچھ میں بے بس تھا یہ سب کو جتنے یہاں بیٹھے اللہ آپ کو سلامت رکھے طویل عمر عطا کرے ایمان کے ساتھ محبت حلی کے ساتھ آپ کو سو برس خزے عمر خزے عطا ہو جائے اور جس دن خدا نہ خیز محبت یعنی کم ہو رہی ہے اللہ موت دے دے ہمیں واللہ کہہ رہا ہوں واللہ کہہ رہا ہوں تو یہ وقت سے دوستوں سب کو گزنے ایک بچہ ایک چھوٹی بچی ایک سو سال کا انسان سب کو گزنے یاد رکھیں اسی لیے غور سے سنیں کبھی بھی آ سکتی اللہ آپ سلامت رکھے اللہ آپ سلامت رکھے اس نے کہا کہ سلمان اس نے مجھ سے کہا کہ میں تیری رو لے لوں گا میں ختم ہوں گیا میری بیوی مجھے غور سے دیکھ رہی تھی میرے بیٹے مجھے دیکھ رہی تھی میری بیٹیا مجھے دیکھ رہی تھی میرے بھائی بہنیں میرے خرید تھے لیکن میں نے ان سب کو دیکھا دیکھ کے میں نے سوچا کہ کاش یہ لوگ ملک الموت کو ہٹا دیں کوئی آج کچھ دیر کے ہٹا دیں لیکن وہ لوگ بیبس کھڑے ہوئے تھے ان کو پتا نہیں کہ ملک الموت یہاں کھڑا ہوا ہے وہ لوگ کچھ نہیں کر سک رہے تھے لیکن میں یہ سوچ رہا تھا کہ کاش اس وقت اس کو کوئی ہٹا دے اور مجھے زندگی مل جائے کہتا ہے کہ میری حالت یہ تھی کہ اس نے انگوٹے سے روح کو کھینچا پیر کے انگوٹے سے جب اس نے اپنی جو روح ہے اس کو کھینچا وہ کہتا ہے کہ روح یہاں تک کھا کے روح گئے کہتا ہے وہ جو تقریف تھی ایسے محسوس ہو رہا تھا سلمان کہ جیسے کوئی چھوڑی سے میرے پیر کو مال آرہ زخمی کر رہا ہے میں چیخنے لگا میں فریاد کرنے لگا لیکن مجھے حیرت اس بات کی ہو رہی تھی نہ میری بیوی کو کوئی اثر ہو رہا تھا نہ میری بچوں کو کوئی اثر ہو رہا تھا نہ میری ماں دیکھ کے کچھ کہ رہی تھی ان کو پتہ ہی نہیں چل رہا تھا اس وقت مجھے احساس ہوا کہ میری روح نہیں کر رہی ہے اس لئے میری آواز ان کے کانوں تک نہیں پہنچ تھی اس کے بعد اس کے بعد ملک الموت نے جب دوسری مرتبہ روح کو کھینچا کہتا کہ سینے پہ آکے روکی ایسے محسوس ہو رہا تھا کوئی خنجر سے میرے جسم کو کاٹ رہا تھا میں چیخ رہا تھا میں فریاد کر رہا تھا کہ مجھے بچا لو مجھے تکلیف میں برداش نہیں کر سکتا میرے ہڈیاں کمزور ہو گئی میرے یہ بونز جو ہے ویک ہو گئے میں سیونٹی فائی یئرز کا ہو گیا میرے جسم میں طاقت نہیں ہے آہیستہ کر لیکن اس کے بعد کہتا ہے سلمان جب تیسری مرتبہ اس نے چھٹکا گیا اور سینے سے روح نکلی وہ روح جب سر سے نکلی وہ تکلیف اب تک محسوس کر رہا وہ تکلیف اب تک محسوس کر رہا حزیز اس کے بعد سلمان نے کہا پھر کیا ہوا کہا جیسے ہی روح نکلی میرے بیٹے چھکنے لگے میری بیٹیاں سر پیٹنے لگی میری بیوی نے سر سے چادر اتار دی میرے بچے میرے پیروں پہ گئے لیکن میں سب دیکھ رہا تھا اور جب میرے پیر پہ گر